بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف رحمت اللہ علیہ نے پہلے ترخیم کی تعریف کی ترخیم کی تعریف کے بعد ترخیم کے لئے شرطوں کا بیان کیا اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بحث کا آغاز فرمایا کہ ترخیم جب منادہ سے کریں گے تو ترخیم کے وقت کتنے لفظ گرائیں گے ترخیم میں کلمات جو حضب ہوں گے تخفیب کے لئے وہ کتنے ہوں گے اس کی چار صورتیں ہیں کتنی صورتیں ہیں چار صورتیں پہلے صورت یہ ہے کہ جہاں پر دو لفظ گرائے جائیں گے کتنے دو لفظ گرائے جائیں گے دو لفظ کہا گرائے جائیں گے اس کے بارے میں ذابطہ یہ ہے کہ اگر ایک اسم ایسا ہے کہ جس کے آخرے میں دو حرف زائد ہوں اور ان کا اضافہ ایک ساد ہی ہوا ہے حرف ہے دو اور دونوں زائد ہیں اور دونوں ایک ساد ہی زائد ہوئے ہیں اس کو ہم جب منادہ بناتے ہیں اس میں ترخیم کریں گے تو یہ دونوں لفظ ایک ساد ہی گر جائیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کلمہ کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس حرف صحیح سے پہلے حرف مدہ زائدہ ہو کیا ہو کوئی منادہ ہے جس میں ہم ترخیم کرنا چاہتے ہیں اور اس منادہ کی حالت ایسی ہے کہ اس کے آخر میں حرف صحیح ہے اصلی ہے حرف صحیح اصلی اب یوں کہہ دیں حرف اصلی ہو ٹھیک ہے اور اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو تو اس کا بھی حکم یہ ہے کہ آخر سے دو حرف گرائیں گے ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد اگلی صورت یہ ہے کہ کسی اسم کی بنا وہ دو اسموں سے مل کر بنے کسی اسم کی بنا کیا ہو دو اسموں سے یعنی دو اسم ہے دو اسم ملا کر ایک کر لی گئے ہو ٹھیک ہے اور پھر اس کو منادہ بنا لیا گیا پھر ترخیم کی ضرورت ہے تو پھر ایسی صورت میں جب دو اسموں سے مرکب کوئی علم بن جائے اور اس کو منادہ بنا لیا گیا اس میں ترخیم ہو گی تو پورا آخری جو اسم ہوگا وہ پورا ایک اسم گر جائے گا وہ پورا ایک ہو اسم گر جائے گا کتنی صورتیں ہو گئی تین صورتیں ہو گئی اس کے بعد اگلی صورت یہ ہے کہ مذکورت تین صورتوں میں سے اگر کوئی بھی نہ ہو نہ اس کے آخر میں دو حرف زائد ہو نہ ہی اس کے آخر میں حرف صحی سے پہلے حرف اصلی سے پہلے مدہ زائدہ ہو اور نہ ہی وہ دو اسموں سے مل کر مرکب ہو تو جب یہ تینوں حالتیں نہ ہو تو پھر صرف ایک حرف کا حضب ہوگا پھر کتنے کا حضب ہونا ہے ایک کا تو گویا کہ ترخیم المنادہ کی شکل میں کتنے حروب حضب ہوں گے چار صورتیں بنتی ہیں ٹوٹل پہلے صورت کیا ہے کسی منادہ کے آخر میں دو حرف ایک ساتھ زائد کیے گئے ہیں لہذا ترخیم کریں گے تو دونوں کو ایک ساتھ گرا بھی دیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ منادہ کے آخر میں حرفی اصلی ہے اور اس سے پہلے مدہ زائدہ ہے تو اس حرفی اصلی کو مدہ زائدہ سمیت گرا دیں گے تیسری صورت یہ ہے کہ مرکب ہو دو اسموں سے وہ منادہ مرخم لہذا وہاں پر ہم ترخیم کرتے وقت تو پورا اے کو آخری اسم گرا دیں گے اور اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر کیا حکم ہے پھر حکم یہ ہے کہ صرف ایک حرفی وَلَمَّا فَرَغَا مِنْ بَيَانِ شَرَائِطِ تَرْخِیم جب مصنف رحمت اللہ علیہ ترخیم کے شرائط کے بیان سے فارغ ہوئے شرعہ فی بیان کمیت المحضوف بسببی ہی تو اس کی سبب اس کے سبب سے محضوف کی کمیت کے بیان میں شروع ہوگئے فرمایا فَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ بس اگر اس کے آخر میں ہو کس کے آخر میں ہو زمیر کا مرجع متعین فرمایا یعنی منادہ کی آخر میں ہو زیادتانی دو زیادتیاں ہو فِي حُکْمِ الْوَاحِدَتِ ایک کے حکم ہے تو یہ فِي حُکْمِ الْوَاحِدَتِ جار مجرور ہے کائنتان اس کا متعلق ہے اس کو محضوف نکالا ہے الْوَاحِدَتِ یہ سیغِ صفت کا ہے اس سے پہلے اس کا محضوف محضوف نکالا ہے یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اب آگے مصنع رحمت اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا کہ جی جب دو زیادتیاں ہیں تو دو زائد لفظ ایک کے حکم میں کیسے ہو سکتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے آخر میں کیا ہو دو زائد حروب ہو تو جب وہ دو ہے تو وہ ایک کے حکم میں کیسے ہو سکتا ہے جب تلاقے تین ہیں تو وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہے نا اختلافی کہ جی تین تلاقے ایک ہو گئی تین تلاقے کتنے ہو گئی تو یہ وہی اعتراض ہو جائے گا کہ جب اضافے دو ہیں تو پھر وہ ایک کے حکم میں کیسے ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب آگے دیا ہے کہ جی فی انہمہ زیدتا معن اس بات میں کہ وہ ان کا اضافہ ایک ساتھ ہوا ہے اس بات میں کہ ان کا اضافہ ان کی زیادتی ایک ساتھ ہوئی ایک ہی ساتھ دونوں جو ہے وہ زائد ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ چونکہ دونوں ایک ساتھ جڑ گئے ہیں تو یہ جڑنے کا معاملہ چونکہ ایک وقت میں ہوا ہے اس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ حکماً ایک اضافے کے حکم میں ہو جائیں گے لہٰذا یہ زیدتا معن یہ والی جو بات ہے فی حکم الوحیلتی اس سے احتراز ہو جائے گا ان کلمات اور حروف سے کہ جہاں پر دو حرف زائد تو ہیں لیکن ان کا اضافہ ایک ساتھ نہیں ہے جیسے دو مثالیں انہوں نے دی ہے سمانیہ اور مرجانہ سمانیہ ہے اس کے آخر میں یہ یا ہے اور مرجانہ کے آخر میں نون ہے تا سے پہلے پہلے اس کا اضافہ کر لیا گیا یا اور نون کا پھر یہ اضافہ کر لینے کے بعد پھر وقفے سے کیا ہوا ہے تا کا اضافہ ہوا ہے تو دو زیادتیہ تو ہیں لیکن وہ دو زیادتیہ کیسی ہیں ایک ساتھ نہیں ہوئی بلکہ وقفے وقفے سے ہوئی ہے اب اگر ہم ان کے اندر جو ہے وہ ترخیم کریں گے تو دو لفظ نہیں گریں گے بلکہ کتنے گریں گے بولو ایک ہی گرنا ہے فرماتے ہیں کہ وحتر عذبیہ اس سے احتراز ہو جائے گا انہ و سمانیہ تا و مرجانہ سمانیہ اور مرجانہ کے لفظ سے فَإِنَّ الْيَاءَ وَنْنُونَ اس لئے کہ یا یا کا حبر ہے سمانیہ میں جو یا ہے اور نون کا حبر ہے مرجانہ میں جو تا سے پہلے پہلے والے دو لفظ ہیں فَإِنَّ الْيَاءَ وَنْنُونَ فِيهِمَا اس لئے کہ یا اور نون ان دونوں میں زیدتا اولا پہلے ان دونوں کا اضافہ کر لیا گیا سم زیدتا اتانیسی پھر تا اتانیسی اس کا اضافہ کر لیا گیا فَلَمْ يُحْزَفْ مِنْهُ إِلَّا الْأَخِیر لہٰذا اس سے صرف آخری جو لفظ ہے یہ نتا ہے اس کو حضف کر لیا جائے گا دونوں کو ایک ساتھ حضف نہیں کریں گے اب آگے مسالی دی ہے مسانیب رحمت اللہ علیہ نے جیسے اسما کا لفظ ہے اسما یہ اسمن کی جمع ہے اسما یہ کیا ہے اسمن کی جمع ہے اسمن کے بارے میں ایک اختلاف آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہدایت و نہوں میں اس کو پڑھا ہے کہ اسمن کی اصل کیا ہے سمن ہے یا وسمن ہے اس کو بنیاد بنا کر اس کو بنیاد بنا کر یہ جو اسما کا لفظ ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی لفظ اس کا یہی رہے گا لفظ اس کا یہی رہے گا لیکن اس کی اصل میں اختلاف ہو جائے گا اگر یہ وسمن سے ہو اگر یہ کس سے ہو وسمن سے ہو تو یہ برو بن جائے گا کس کی وزن برو بولو وسمن ہو تو یہ جو حمزہ ہے یہ واو ہے کیا ہے یہ جو اسما میں پہلا جو حمزہ ہے اس کی اصل پر کیا ہو جائے گی آپ لوگوں نے وہاں پر بڑھ لیا ہے کہ یہ اسمن اصل میں وسمن ہے واو کو خلافی قیاز حمزہ سے وجل دیا تو یہ کیا بن گیا اسمن بن گیا جب وسمن اصل نکالیں گے تو اس کی اصل بن جائے گی وسمان کیا بن جائے گا وسماء واو سین میم اور آخر میں علف اور حمزہ تو یہ وسماء کے وزن پر یہ بن جائے گا اور اگر اس کی اصل سمون ہو اگر اس کی اصل کیا ہو سمون ہو تو شروع میں حمزہ زائد ہو جائے گا اور یوں بن جائے گا اسماون کیا ہو جائے گا اسماون تو اگر ہم اس کو سمون سے بنا لے تو آخر میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ زائد ہوگا بولو اسما کی اصل جب ہم کیا نکالیں اسماون نکالیں کہ یہ جو آخر میں حمزہ ہے یہ اصل میں واو ہے واو سے تبدیل شدہ ہے تو پھر تو آخری حرف جو ہے وہ زائد نہ ہوا بلکہ وہ تو اصلی ہو جائے گا تو لہٰذا یہ اس طرح اس کی وضاحت تو ہو جائے گی کہ اگر ہم اس کو وسمون سے بناتے ہیں تو پھر اس کی اصل اور اس کا وزن جو ہے وہ بن جائے گا وسمون پھر آخر میں دو حرف زائد ہیں تو لہٰذا اگر یہ وسمون سے ہو وسامت سے ہو تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے یہ مثال بنتی ہے لیکن اگر اس کی اصل سمون ہو تو پھر اس کی اصل اسماون بن جائے گی پھر آخر میں جو ہے یہ دو حرف اصلی وہ زائد نہیں ہوں گے بلکہ ایک حرف جو ہے وہ اصلی ہوگا پھر یہ یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا پھر بھی دو ہی حضب ہوں گے پھر بھی کہا ہوں گے حضب تو دو ہی ہوں گے لیکن یہ والی صورت پر جاری نہیں ہوگی دیکھو کہ اسما جیسی اسما کا لفظ ہے اذا جعلتا فعلہ جب اس کا وزن کیا نکال ہے فعلہ دیکھیں پہلا اسما جو ہے وہ حمزہ کی جگہ فا آ گیا اور آخر میں علف اور حمزہ زائد آگئے فاعن لام پہلے آگئے آخری دو لفظ کیا ہیں دیکھو علف اور حمزہ ہے تو یہ علف اور حمزہ یہ ایسے ہیں جو کہ زائد ہیں تو لہذا آخر میں یہ ہو جائیں گے زائد اذا جعلتا فعلہ جب تم اس کو فعلہ کی وزن پر بناو من الوسامت کس سے وسامت سے وسمن سے جب یہ بن جائیں گے اس وقت یہ حسن اور خوبصورتی کی معنی میں ہوتا ہے کما ہوا مذہب السیبوے اور یہ کن کا مذہب ہے اسمن کی اصل کیا ہے وسمن ہے اسمن کی اصل وسمن ہے اس کے حساب سے یہ پھر اس سورت کی مثال بنے گی اور یہ امام سیبوے کا مذہب ہے امام سیبوے کے علاوہ وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے کہ اسمن کے اصل کیا ہے سمن ہے تو یہ اسما کا جو وزن ہے اس کی اصل کیا نکلے گی بولو اسماون بروضن افعال تو پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ جمع اسم ہو جائے گا جیسے کہ دوسرے کا دیکھ لو لا افعال نہ کی افعال کے وزن پر جمع اسمن اسم کی جمع ہونے کی حالت میں جو امام سیبوے کے علاوہ کا مذہب ہے اس وقت یہ عمار کے باب سے ہو جائے گا جو آپ کو دوسری صورت بتائی کہ آخر میں حرفی اصلی ہو جائے اس سے پہلے مدہ زائدہ ہو جائے تو آخر سے دو حرف حضب ہو جائیں گے تو یہ پھر دوسری صورت کی مثال بن جائے گی بات سمجھ آگئی تو خلاصہ کیا نکلا اسما کے اس کے اصل کا اعتبار کریں گے اگر امام سیبوے کا مذہب لے لیں تو ان کے نزدیک کی اصل میں وسمن ہے ٹھیک ہے تو اسما یہ بروزنی کیا بن جائے گا یہ فعلا کے بن جائے گا اور پھر آخر میں دو حرف زائد ہو جائیں گے تو پھر یہ زیدہ تھا فی حکم واحد والی صورت بن جائے گی اور اگر دوسرے حضرات کا مذہب لیتے ہیں تو ان کے نزدیک کیا ہے یہ سمون سے ہے پھر اس کا وزن کیا بنے گا افعال بن جائے گا تو پھر ان کے نزدیک بھی دو حرف ہی گرائے جائیں گے لیکن اس کی وجہ وہ یہ والی صورت نہیں ہوگی بلکہ آگے جو دوسری صورت ہے آخر میں حرف صحیح ہو جائے اس سے پہلے مطل زائدہ ہو پھر وہ والی صورت جاری ہو جائے گی یہاں تک بات سمجھ آگئی بولیں آگے یہ پہلے صورت ہو گئی کہ جی ایک ساتھ دو حرفوں کا اضافہ ہوا تو جب ترخیم کریں گے انہوں کو ایک ساتھ گرائیں گے بھی وَإِن كَانَا اور اگر جو ہے وہ کیا ہو فی آخری ہے حرف صحیح اس کے آخر میں حرف صحیح صحیح سے مراد حرف اصلی ہے صحیح سے مراد کیا ہے حرف اصلی ہے ٹھیک ہے پھر آگے جو ہے جا کر اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے اَي صحیح اصلی یعنی ایسا صحیح جو کے ساتھ میں کیا ہے اصلی بھی ہے اب اس پر اعتراض ہوگا کہ جی آپ نے صحیح کے ساتھ اصلی کی قید کیوں لگائی ہے تو فرماتے ہیں کہ جی صحیح کا لفظ عام طور پر بولا جاتا ہے کس کے لئے اصلی کے لئے صحیح کا لفظ حرف اصلی کے لئے ہی بولا جاتا ہے صحیح کا لفظ حرف زائد کے لئے عام طور پر کم ہی استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جی صحیح اصلی لتبادرہ الى الزہن اس کا ذہن کی طرف متبادر ہونے کی وجہ سے اس لئے کہ حرف صحیح میں غالب کیا ہے الاسالتو وہ اصل ہونا ہے وہ کیا ہے اب اس پر ایک اعتراض ہوا جس سے اس اعتراض کو دور کرنے کے لئے یہ انہوں نے پہلے جواب دیا وہ کیا سعلاتن کا لفظ ہے کس کا لفظ ہے سعلاتن دیکھتا ہے اب تا حرف علت نہیں ہے حرف علت نہیں ہے مطلب حرف صحیح ہوا حرف علت کے مقابلے میں حرف صحیح ہے نا حرف علت مطلب جو واؤ علف اور یا ہو حرف صحیح جو کہ کیا ہو فا عین لام کے مقابلے میں ہو اور حرف علت ہو تو یہ یہاں پر دیکھیں ترتیب یہ ہے کہ سعلاتن میں جو لفظ ہے یہ حرف علت نہیں ہے حرف صحیح ہے یہ کیا ہے حرف صحیح ہے اس سے پہلے علف ہے مدہ ہے اس سے پہلے اب اس آپ کے قائدے کے مطابق یہ ایک احسائسم ہے جس کی آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ ہے تو یہاں تو دو لفظ گرا دینے چاہیے لیکن جب احل عرف سعلات میں تخفیف کرتے ہیں ترخیم کرتے ہیں تو وہ صرف تا کو گراتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں صرف تا کو گراتے ہیں تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہاں جو آخر میں حرف ہے اس سے مراد حرف صحیح بھی ہو لیکن اس کے ساتھ حرف اصلی بھی ہو اور تا جو ہے یہ چونکہ ایک زائد لفظ ہے اصل جز اور اصل کلمہ نہیں اس وجہ سے یہاں یہ قائدہ بھی جاری نہیں ہوگا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے لِتَبَادُرِهِ اِلَى زِحْن حَرْفٌ صَحِحٌ اَئِ اَسْلِينَ حرف اصلی ہو یعنی اصلی ہو اس کا ذہن کی طرف متبادر ہونے کی وجہ سے اس لئے کہ غالب حرف صحیح میں وہ اصل ہونا ہی ہے پس اس سے خارج ہو گیا سعلاتن کا کلمہ لِأَنَّهُ لَا يُحْزَفُ مِنْهُ اِلَّتَّا اس لئے کہ اس سے تصرف تا کا ہی حضب کر لیا جاتا ہے اب اس پر آگے ایک اور اعتراض ہے کہ مرمیون اور مدعون میں اگر یہ کسی کا نام رکھ دیں تو اہلِ عرب جب اس میں ترخیم کرتے ہیں تو اس پر بھی یہی صورت جاری کرتے ہیں کہ آخر سے دو لفظوں کو گرا دیتے ہیں جبکہ یہاں پر یہ قائلہ جاری نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ مرمیون اور مدعون میں مرمی کے آخر میں یہاں ہے اور مدعون کے آخر میں واو ہے آپ لوگوں نے یہ قائلہ بتا دیا کہ جی وہ منادہ ایسا جس کے آخر میں حرف صحیح ہو تو یہاں تو حرف صحیح نہیں ہے بلکہ یہاں پر تو حرف علت ہے تو پھر یہ قائلہ اس میں کیوں جاری ہو سکتا ہے اس کا جواب دیا کہ جی صحیح ہونا عام ہے چاہے وہ صحیح حقیقتا ہو یا پھر وہ صحیح حکمن ہو صحیح حقیقتا کی مثال یہ ہے کہ وہاں پر کوئی حرف علت نہ ہو اور صحیح حکمن یہ ہے کہ جی وہاں پر کوئی حرف علت تو ہے لیکن وہ چونکہ صحیح ہے اس وجہ سے اس کا اعتبار کیا جائے گا وہاں عامو اور یہ عام ہے اس بات سے کہ وہ صحیح حقیقتا ہو یا پھر حکمن ہو فیشمولو تلہذا یہ قائدہ شامل ہوا مرمی اور مدعو جیسی مثال کو اس لیے کہ ان دونوں کا آخر حرف فی حکم صحیح صحیح کی حکم میں ہے فی الاصالتی اصل ہونے میں اس کے بعد آگے مسنف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبلہو مدتن آخر میں حرفی صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ ہو مدہ سے کیا مراد ہے شارح نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اے علفن او واون او یاون ساکینتن حرکت ما قبلہ من جنسیہ کہ جی علف ہو واو ہو یا ہو اور وہ ساکن ہو اور ما قبل کی حرف کی حرکت اس کی جنسے ہو اس کے جنسے ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی علف سے پہلے زبر آ جائے واو سے پہلے پیش آ جائے یا سے پہلے کسرہ آ جائے تو یہ مدہ ہو جائے گا قبلہو مدتن اس سے پہلے مدہ ہو اے علفون یا علف ہو او واون یا واو ہو او یاون یا پھر یا ہو ساکینتن حرکت ما قبلہ ساکینا ہو حرکت ما قبلہ من جنسیہ اس کے ما قبل کی حرکت اس کی جنسے ہو اس پر آگے ایک اور اعتراض ہو جائے گا کہ آپ نے قائدہ بتایا کہ ہر وہ منادہ جس کے آخر میں حرف صحیح ہو اور اس سے پہلے مدہ ہو تو وہاں پر آخر میں دو حرف حضب کر لیے جائیں گے لیکن یہ مختار کا جو لفظ ہے اس کو اگر کسی کا نام بتائے اور نام بتانے کے بعد اس میں ترخیم کرے تو اہل عرب اس میں صرف آخری حرف کو گراتے ہیں دو کو نہیں گراتے تو یہاں پر جو دو گرنے چاہیے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو مدہ ہے یہ مدہ مطلق نہیں بلکہ مدہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ مدہ زائدہ ہو مدہ زائدہ ہو تو پھر جا کر یہ قائدہ جاری ہوگا اب مختار یہ اسم فائل اور اسم مفول مختار ماقبل کا جو علف ہے یہ علف بدلہ ہوا ہے اور یہ حرف اصلی ہے حرف زائدہ تو مدہ تو ہے لیکن وہ مدہ زائدہ ہونا چاہیے اور یہاں پر یہ مدہ وہ زائدہ نہیں بلکہ یہ حرف اصلی ہی ہے اس وجہ سے قائدہ اس میں جاری نہیں ہوتا اس میں صرف ایک ہی لفظ ہو گرے گا باقی رہ گئی یہ بار کہ یہ مدہ کے ذاتھ زائدہ کی قیلقہ سے نکالی ہے تو فرماتے ہیں لِتَبَادُرِهَا اِلَى الزِّحْنِ یہی متبادرِ الٰذِحن ہے کہ مدہ عام طور پر زائدہ ہی ہوتا ہے تو فرماتے ہیں قَبْلَهُ مَدَّتُنْ اسے پہلے مدہ ہو اَيْا عَلِفٌ یعنی عَلِف ہو یا وَاو ہو یا یا ساکِنہ ہو اور اس کے ماقبل کی حرکت اس کی جن سے ہو وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَدَّتُ زائدہ اور مراد اس سے مدہ زائدہ ہے لِتَبَادُرِهَا اِلَى الزِّحْنِ ذِحْن کی ضرور متبادر ہونے کی وجہ سے لِغَلَبَتِهَا وَكَسْرَتِهَا اس کے غلبے اور کسرت کی وجہ سے یعنی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مدہ زائدہ جو ہے وہ مدہ جو ہوتا ہے وہ زائدہ ہی ہوتا ہے فَيَا خُرُجُ مِنْهُ لِهَادَ اس سے نکل جائیں گے مختار جیسے مثال فَإِنَّهُ لَا يُحْذَفُ مِنْهُ إِلَّا الْأَخِيرُ اس لئے کہ اس سے وہ حذف نہیں کیا جاتا مگر صرف آخری حرف کو ہی حذف کر لیا جاتا ہے نہ ہو حرفی اصلی نہ ہو اور مختار میں جو علف ہے اس کی وضاہت آپ لوگ پڑھ چکے ہو پجلی کلاسوں میں مختار اسم فائل اور اسم مفول دونوں کا سیغہ بن سکتا ہے تو یہ جو اس سے پہلے علف ہے یہ علف حرفی اصلی ہے اگرچہ تبدیل شدہ ہے لیکن حرفی اصلی کی جگہ پر ہے زائد نہیں ہے یہ علف جو ہے یہ زائد نہیں ہے تو لہٰذا مدہ تو ہے لیکن زائد نہیں ہے اور یہ قائدہ اس وقت جاری ہوگا جبکہ وہ مدہ جو ہو وہ کیا ہو وہ زائدہ ہو دیکھو وَالْمُرَادُ بِهَا الْمَدَّةُ زَائِدَةُ اور اس سے مراد مدہ زائدہ ہے لَتَبَادُرِهَا إِلَّا زِحْن اس کا ذہن کی طرف متبادر ہونے کی وجہ سے مدہ کے ساتھ زائدہ کی قیر کیوں لگائی کہ بھئی عام طور پر حروفی مدہ کیا ہوتے ہیں یہ زائدہ ہی ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں لِغَلَبَتِهَا وَكَسْرَتِهَا اس کے غالب ہونے کی وجہ سے اور اس کی کسرت کی وجہ سے کہ عام احوال میں احالات میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو حروفی مدہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ زائدہ ہوتے ہیں فَيَا خُرُجُ مِنْهُ نَحْو مُخْتَار پس اس سے مختار جیسی مثال نکل جائے گی فَإِنَّهُ لَا يُحْزَفُ مِنْهُ إِلَّا الْحَرْفُ الْأَخِيرُ پس بے شک حضب نہیں کیے جاتے اس سے مگر آخری حرف جی تو کتنی شرطیں ہو گئی دوسری صورت کے لیے پہلی شرط آخر میں حرفی اصلی ہو دوسری شرط حرفی اصلی سے پہلے مدہ زائدہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ یہ کلیمہ ایسا ہونا چاہیے جو اکثر ہو یہ کلیمہ کیسا ہونا چاہیے یہ چار حرفوں سے زائد ہو چار حرفوں سے زائد ہو چار حروف سے زائد ہونا چاہیے تو وَهُوَا اَكْسَرُ مِنْ اَرْبَعَاتٍ یہ جو وَهُوَا اَكْسَرُ مِنْ اَرْبَعَاتٍ ہے یہ وَاو حالیہ ہے یہ پورا جملہ جو ہے وہ حال جو ہے وہ بن رہا ہے اور یہ حال کسے ہے یہ ماقبل میں دیکھیں فَإِنْكَانَ فِي آخِرِ یہ جو حوز امیر ہے اس سے حال ہے حوز امیر سے مراد منادہ ہے حوز امیر سے مراد کیا ہے منادہ ہے تو یہ حوز امیر ذلحال ہے اور یہ والا وَهُوَا اَكْسَرُ مِنْ اَرْبَعَاتٍ اَحْرُفٍ یہ اس سے حال واقع ہو جائے گا پورا جملہ تو فرماتے ہیں حال اس کی ترقیب کی طرف اشارہ کیا ہے وَهُوَا اَيْوَا لَحَالُ اَنَّمَا فِي آخِرِهِ حَرْفٌ صَحِحٌ یعنی حال یہ ہے کہ وہ کلیمہ وہ منادہ جس کے آخر حرف صحیح ہو جس کا ما قول مدہ ہو وہ اکثر من اربعات وہ کیا ہو چار حروف سے زائد ہو اب آگے مصنف رحمت منصور عمار مسکین تین حرف علت ہیں تین حرف مدہ ہیں اس کے حساب سے تین مثالیں دی ہیں وَاو مدہ زائدہ ہے عمار میں را سے پہلے علم مدہ مسکین میں نون سے پہلے یا مدہ زائدہ اس وجہ سے تین مثالیں دی ہیں اب آگے مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی یہ چار اس سے زائد والی جو قید ہے یہ قید کیوں لگائی سے ب consequence یہاں bir سطب ہے وہ تین Mand split رحمت بتانہ تو آپ رحمت رحمت اپنے رحمت 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 5 موسیقا 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 حرف جو کہ حرف اصلی ہے اس کو گرا دیا تو یہ تو بہت ضعیف ہے ساتھ والا تو ساتھ میں کیا ہو جائے گا اس کو بھی گرا دیا جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے اس کو ساتھوں گرا لیتے ہیں آگے اس کو ایک مثال بھی دی ہے دیکھیں بارحال دوسری صورت میں فلئنہو پس اس وجہ سے لما حضف الاخیر معصحتی جب آخری حرف کو حضب کر لیا گیا اس کے صحیح ہونے کی باوجود صحیح ہے قویح ہے حرفی اصلی ہے مضبوط ہے تو اصالت کے ہونے کے باوجود جب اس کو حضب کر لیا حضف ادل مدد زائدہ تو یہ جو مدد زائدہ ہے اس کو بھی حضب کر لیا جائے گا کیوں اس لئے کہ مدد زائدہ تو عام طور پر حضب ہوتے ہی رہتے ہیں مدد زائدہ کتنی صورت صورتیں آپ لوگوں نے پڑھی ہیں کہ جی چونکہ مدد زائدہ ہے تو پڑے سانے سے گرا رہتے ہیں لئے اللہ یردہ المثل السائر تاکہ یہ جاری ہونے والا مشہور مثال وارد نہ ہو ثابت نہ ہو سلطہ علا الاسد وبلتعان النقد یہ ایک محاورہ ہے سلطہ کا معنی حملہ کرنا شیر پر تو حملہ کر لیا وبلتعان النقد نقد عربی زبانی بکری کو وہ بکری جو پست قد ہوتی ہے بکریوں کے ایک نسل ہوتی ہے جو بالکل ٹیڑی سے ہوتی ہے اس کا قد لمبا نہیں ہوتا جیسے وہ کتے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اسی طرح بکریہ بھی ہوتی ہے ہر جانور میں کچھ نہ کچھ اس طرح ہوتا ہے ایک نسل ایسے ہوتی ہے تقریبا کہ وہ جو ہے وہ قد کیدوار سے بہت کام ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جی کبھی کہ تاکہ یہ تمہارے اوپر یہ محاورہ ثابت نہ ہے کہ شیر پر تو حملہ کر لیا لیکن اس ٹیڈی بکری کی خوف کی وجہ سے پشاب نکل گیا شیر پر حملہ کر لیا بڑا بہادر ہے لیکن سامنے وہ بکری آئے اور وہ بھی کوئی بہادر اور بڑی اور جنگجو قسم کی نہیں بلکہ کونسی والی ان نقد جس کا کوئی قد بھی نہیں ہے اس کو دیکھ کر ویسی در کی وجہ سے پشاب نکل گیا تو حرف ادری حرف صحیح جو قوی بھی ہے مضبوط بھی ہے جب اس کو گرا دیا تو اس کو گرا دینے کی بار اس کے ساتھ بچھائی اس وجہ سے ساتھ میں گرا دیتے اپنی عزت کو بچانے کے لئے دیکھیں فَلِئَنَّهُ شروع سے دیکھیں وَأَمَّا فِسْثَانِ بارحال دوسری صورت میں فَلِئَنَّهُ لَمَّا حُزِفَا عَلَى خِیرُ پس اس لیے کہ جب اس کا آخری حضب کر لیا گیا معصحتی ہی اس کی صحیح ہونے کی باوجود اس کی اصل ہونے کی باوجود حُزِفَتْ الْمَدَّتُ الزَّائِدَتُ تو اس مدد زائدہ کو بھی حضب کر لیا جائے گا لِأَلَّا يَرِدَ الْمَسْحَلُ السَّائِرِ تاکہ مشہور مثال اور محاورہ ثابت نہ آئے سُلْتَ عَلَى الْأَسَدِ وَبُلْتَ عَنِ النَّقَدِ شیر پر حملہ کر لیا اور نقد بکری کے ڈر سے پشاو کر لیا تو یہ دوسری صورت ہو گیا تیسری صورت یہ ہے کہ جی اگر وہ مرقب ہو اگر کیا ہو دو اسموں سے مرقب ہے وہ منادہ جس میں ترخیم کرنا ہے تو ایسے کریں گے کہ حضیفت الاسم الاخیرو آخری پورے اسم کو کیا کر لیں گے حضب کر لیں گے اب یہاں پر مرقب ہے تو ماہ قبل میں تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی مرقب ہو کونسا نہیں ہونا چاہیے ترخیم میں شرطیں پڑھیں آپ لوگوں نے وہاں پر کیا نہیں ہونا چاہیے مدادہ مضاف نہیں ہونا چاہیے تو فرماتے ہیں ماہ قبل میں اس کا استثناء گزر چکا ہے لہٰذا یہاں اس کی وضاہت کی ضرورت مرقب سے مراد وہی مرقب ہے جو ماہ قبل کے علاوہ ہوں ماہ قبل میں مضاف اور مشابہ مضاف اسی طرح جملہ وہ بھی مرقب تام ہے وہ سارے کے سارے ماہ قبل میں خارج ہو چکے ہیں یہاں اس کی وضاہت نہیں ہو ضروری کوئی وَإِنْكَانَ مُرَكَّبًا اگر وہ مرقب ہو وَيُعْلَمُوا مِنْ بَيَانِ شَرْطِ تَرْخِيمِ اور ترخیم کے شرط کے بیان اس کی بات معلوم ہے اَنَّهُ لَا يَكُونُ مُضافًا کہ وہ جو مرقب ہوگا وہ نہ تو مضاف ہوگا ولا جملتا اور نہیں کہا ہوگا ماہ قبل میں یہ بات گزر چکی ہے یہاں مرقب سے وہ مراد نہیں ہے اب جیسے مثالیں ہیں جیسے بَعْلَ بَكَّة اور خمسہت عشرہ علم ہونے کی حالت میں فَزِفَعَ الْإِسْمُ الْأَخِيرُ آخر اسم کو حضب کر لیا جائے گا فَيُقَالُ فِي بَعْلَ بَكَّة اب بَعْلَ بَكَّة میں جب تخفیم کریں گے ترخیم کریں گے تو بَعْلَ الْإِسْمُ الْإِسْمُ ہے تو پورا آخر اسم کو گرا دیں گے اور کیا رہ جائے گا یا بَعْلُ رہ جائے گا خمسہت عشرہ میں کسی کا نام رکھ دے ترخیم کریں گے تو کیا رہ جائے گا یا خمسہتہ رہ جائے گا اس کی وضاحت ایسے یہ جیسے کہ ہم نے تائدہ کو گرا دیا جب آخر میں اسی طرح جیسے تا زائد ہے اسی طرح یہ جو دوسرا اسم ہو جائے گا یہ بھی اسی طرح ایک زائد چیزوں وہ شمار کر لیتے ہیں دیکھیں لِنُزُولِهِ مَنْزِلَتَ تَعِدْ تَانِیسِ اس کو تائد تانیس کی درجہ میں اتارنے کی وجہ سے یہ جو دوسرا اسم ہے اس کو کس کی طرح بنا لیا تائد تانیس کی طرح فِيْقَوْنِ كُلِّ مِنْهُمَا کَلِمَةً عَلَىٰ حِدَتٍ ان میں سے ہر ایک کا الگ کلمہ ہونے کی وجہ سے سارت بمنزلت الجزء یہ کس کی طرح ہو جائے گا ایک جزء کی طرح ہو جائے گا الگ جزء ہے اسی طریقے پر جائے گا ایک جزء بن جائے گا اس کی ذات کا حصہ نہیں ہوگا جس وجہ سے جی تین صورتیں ہو گئی وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اور اگر ان کے علاوہ ہو ذَلِكَ کا مشارع نلے کیا ہے الْمذكور مِنْ اَقْمِنَ الْأَقْسَامِ سَلَاسَتِ یعنی جو علاوہ ہے اقسام سلاسہ کے جو مذکور ہے اقسام سلاسہ ان کے علاوہ اگر کوئی حالت ہو فَحَرْفٌ وَاحِدٌ پھر کیا کریں گے پھر ایک ہی حرف کریں گے وجہ کیا ہے مقصد وہ تخفیب ہے اور وہ تخفیب جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے باقی ماقبل میں ہم نے دو لگا جائے تو پھر ایک حرف گرا دیں گے ایک حرف گرانے سے جو مقصود ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ حاصل ہو جائے گا مزید کے حضب جیسے ایک ہی حرف کا حضب ہوگا فَحَرْفٌ وَاحِدٌ لہذا ایک ہی حرف کا حضب کر لیا جائے گا فائدہ مقصودہ کے حصول کی وجہ سے وعد میں موجب حضب الکثر اور اکثر کے حضب کے موجب کے نہ ہونے کی وجہ سے جیسے یا حارو یا مالو یہ تخفیب ہوئی ہے ترخیم ہوئی ہے کس میں یا حارسو یا مالکو میں حارس سے سا کو گرا دیا اور مالک سے قاب کو گرا دیا تو کیا بن گیا یا حارو یا مالو یا پھر حمز کو پڑھیں گے یا حاری یا مالی کر اس کی وضاحت آ جائے گی کہ آخر میں تو خلاصہ کیا نکلائے گا تو دو گرائیں گے دو اسموں سے مل کر اس میں ترخیم کریں گے آخری پورے اسم کو گرا دیں گے اور اگر تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہ ہو تو پھر کیا کر لیں گے بگا 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 موسیقی